بسم اللہ الرحمن الرحیم شخص کی ایک عزت ہے اور پورا پاکستان اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے اور پورے پاکستان کو اس عزت کا خیال رکھنا بھی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ جب کنٹروورسیز ڈیویلپ ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے چیف جسل صاحب ہو یا پھر ججیز ہو یا پھر عدلیہ ہو یا پھر سپرین کورٹ ہو یا پھر وکلا ہو یا پھر صحافی ہو سب کی خبر بنتی ہے اور وہ خبر ظاہر ہے میڈیا پہ بھی آتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہے اور پ پھر اس پہ گھتو بھی کی جاتی ہے تو ایک خبر چند دن پہلے نکلی اور وہ خبر آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اب سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس پہ تفسرہ بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں کچھ مخالفت بھی کر رہے ہیں وہ خبر یہ تھی کہ منگل ستائیس جون کو تین یوٹیوبرز اور صحافی ان کی ملاقات ہوئی چیف جسل صاحب پاکستان سے اور چیف جسل صاحب پاکستان نے ان تینوں کو اپنے پاس خود بلوایا اور اس کے بعد س سوا گھنٹا ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ستائیس جون منگل کا دن بنتا ہے دو بچ کے پچاس منٹ پہ یہ تینوں سپرین کوڑا پاکستان پہنچے تین بجے ملاقات سٹارٹ ہوئی چار بچ کے پندرہ منٹ تک یہ ملاقات رہی سوا گھنٹا یہ ملاقات رہی تین صحافی اس میں شامل تھے صدیق جان صاحب ہیں یوٹیوبر ہیں اور اس کے ساتھ صحافی ہیں عابد اندلیب صاحب جو ہیں صحافی ہیں یوٹیوبر ہیں اور احمد عدیل سرفراز صاحب یوٹیوبر ہیں اور صحافی ہیں یہ تینوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ تینوں خاموش رہے لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تفسرہ کرنا شروع کیا سب سے پہلے ایک بڑا وی لاغ آئے عصد تور صاحب کا بڑے مشہور یوٹیوبر اور صحافی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر گفتو شروع ہو گی تو ہم آج اس ایشو کو سب سے پہلے ٹک اپ کرنا چاہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ملاقات میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اور کیا سپرین کوڑا پاکستان اور ججز کے بارے میں ت کرنا چاہیے تو ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں عصد تور صاحب ان کا سب سے پہلے ایک یوٹیوب پہ ایک ان کا تفسرہ آیا اور بڑا تفصیل کے ساتھ آیا میں نے خود ان کو سنا عابد اندلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صحافی ہیں یوٹیوبر ہیں اور یہ خود اس ملاقات میں موجود تھے تو ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فتائیہ کا کہ ملاقات واقع ہوئی تھی جی سر بلکل ہوئی تھی ملا بلوایا تھا آپ کو بلکل بلوایا تھا لیکن اس کا ایک بیکراؤن تھا اس کا بیکراؤن یہ تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں نے ایک چیف جسس صاحب کو ایک خط لکھا اور وہ خط میں نے عمران ریاض بنام چیف جسس صاحب پاکستان عمرتہ بنیار لکھا اور وہ خط بڑا وائرل ہوا وہ اوپن لیٹر تھا اس کے اوپر پھر اس کو میں نے ریکارڈ بھی کیا اس کو میں نے اپنی کمیونٹی پہ بھی شیئر کیا اور ہماری ایک کولیگ ہیں فیمل جنرلسٹ ہیں انہوں نے وہ ڈائریکٹ چیف جسس صاحب کو ان بوکس بھی کر دیا ویٹسپ پہ تو اس کے بعد جو لاسٹ دے تھا ورکنگ دے تھا عید سے پہلے اس خط کا ذکر بھی ہوا کوٹ روم کے اندر کہ چیف صاحب نے کہا کہ مجھے خط ملنا کہ میں عمران ریاض خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا تو انہوں نے اس پہ پھر ریٹران جنرل کو بھی بلایا انہوں نے کہا کہ اس کو اس معاملے کو دیکھیں تو اس کی کچھ دیر بعد مجھے کول آئی کہ چیف صاحب نے وہ خط آپ کا پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر انہ ہمیں ملنے کے لیے بلا لیا ٹھیک لیکن خط تو آپ نے اکیلہ لکھا ہاں میں نے لکھا تو باقی دو لوگ جو صدیق جان صاحب ہیں اور اس کے ساتھ باقی جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں وہ کیوں یہ لوگ بھی اچھا جب ان کی جب ان کے آفیس سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ملنا تو میں نے کہا یہ ساتھ یہ صدیق کو بھی بلا لیں صدیق کو بھی بلا لیں تو عدیل بھی ہمارے ساتھ ہی چونکہ ویڈیوز کرتا ہے تو عدیل کو بھی انہوں نے بلا لیا آپ نے ریکمنٹ کیا ہم انہوں کے نام جی تو پھر جب ملاقات ہوئی تو اس میں ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہی یہیں سے شروعی کہ چیف صاحب نے کہا کہ سنے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے خط مل رہا ہے تو پھر انہوں نے بتایا تو یہیں سے ملاقات شروعی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی یہ کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز ہے ہم سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک بہت ہی کریڈبل ہمارے دوست ہیں ہمارے سینئر ہیں سوبریم کورٹ کی بیٹ کرتے میں ان کی ملاقات ہوئی چیز صاحب سے کین کی آپ کین کی بات کر رہے ہیں اس میں نام لینا تو زائر انہوں نے اگر نام کر رہی تو ہاں اسرات ملک صاحب کی بات کر رہی نہیں نہیں اسرات ملک صاحب کی بات نہیں کر رہا اور آپ عبدالقیم صدقی صاحب کی بات کر رہا ہے آر امی نہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہاں ان کی بھی ملاقات ہوئی اور تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا ان کی ملاقات بھی جاری ہوئی beating so it is 까in اس میں کوئی اسی بات نہیں کہ صاحب ملتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں چیزیز آپ کو ناصر اکبال صاحب ملے تھے ناصر اکبال صاحب اب ناصر اکبال صاحبی بات کر رہے ہیں اچھا ٹھیک اچھے اس کا بدلہ یہ ہوا کہ تور صاحب آپ کی ایک انفرمیشن تو درست ثابت ہوئی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے تین ہی لوگ تھے اس کے اندر اور تین لوگوں انہوں نے تسلیم کر لیا اب اگلا سوال یہ ہے کہ تور صاحب کا آپ نے وی لگ سنا تھا جی بالکل سنا تھا تو جو کچھ انہوں نے کشافات کیے وہ وہاں پہ باتیں ہوئیں وہ جو تور صاحب نے جو باتیں کی وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ باتیں جھوٹ ہیں کسینا جی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اور جو باتیں ٹھیک بھی ہیں وہ بھی میکسیمم آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں تور صاحب کی جو باتیں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی نہیں بلکل مثلاً آٹھ ججوں کا دھڑے کی بات نہیں ہوئی چیف جسی صاحب آپ نے کسی کولی کے بارے میں ہم جیسے لوگوں کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کامن سنس بھی ہے نا سر یہ بات سمجھ آتی ہے نہیں میں آپ سے پوچھنا ہوں اور اس کے علاوہ عمران ریاض کے بارے انہوں نے کہا کہ انکریموں کو چھوڑ دیا جائے گئی ہے انہوں نے کہا کہ جو میرے پارٹ پر جو چیزیں تھیں وہ میں نے آج کہہ دیئیں بات ہی یہی سے شروع ہوئی کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں یہ خط مجھے ملا اور بہت سخت لنگویج ہے اس خط کے اندر اور فوج کا پریشر ہے یہ سردار تارک مسعود صاحب کے بارے میں وہ ایک ریفرنس کی بات ہوئی نہیں پاناما ریفرنس نہیں جو مزارے لیگ پر نکوی صاحب کا ریفرنس تھا تو اس پہ ہم نے ہی سوال کیا جو باتیں ہوئی تھی ہم سوال کرتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بہت ساری باتیں جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں بتانے کے لیے ہمارا انتظار کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسعود حلالی صاحبہ کے بارے میں کوئی بات ہوئی یہ جو بات ان کی یہ بات تھی یہ بات ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں ٹیمپرامنٹ کی بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسعود حلالی صاحب کو ہم نے ہی پوچھا کیا ان کو کیسے کر لیے سر آپ نے تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں دو چیزیں تھی ایک تو میں نے ایک رائٹیریا بنایا ہے اس میں میں نے ایک چیز ایٹ کی ہے ٹیمپرامنٹ کی اور دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے یہ نظر آیا کہ پیچھے ابھی بہت کافی عرصے بعد کوئی خاتون جو ہے اس کے بہت عرصے بعد آئے گی تو میں نے یہ دیکھا کہ پیچھے کوئی خاتون نہیں آنے والی اور پھر قاضی صاحب نے بھی ان کا نام ریکومنٹ کی اور پھر قاضی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ تو چلے جائیں گے اس کے بعد تو پیچھے ہم ہوں گے ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے اور جسر احمد علی شیخ کے بارے میں بات ہے کہ ان کو کیوں نہیں لیا گیا اور کیوں لینا چاہتے تھے اس میں بھی جب سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کچھ بھرتییں کیے تو انہوں نے کہا جی جو بھرتیاں ہونی تھی وہ انہوں نے سن کا ہی کوٹا تھا تو انہوں نے ایک جگہ سے نہیں کی سن کے ہی علاقے سے کسی دوسرے جگہ سے کر لی اچھا یہ مزاریل نکوی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ان کا ریفرنس کر دیا گیا ہم نے پوچھا کہ سر اس کے ریفرنس کا کیا سٹیٹس ہے تو انہوں نے خود کہا کہ ریفرنس دیکھیں میں نے تو وہ ریفرنس بھیج دیا ہے اب سردار تارک مسعود صاحب کو تو اب ایک مینہ ہو گیا ہے تو دیکھیں تو پھر بات یہ غلط کیسے ہو سکتی آپ کانٹیکس چیک کریں سر آپ کانٹیکس چیک کریں ایشو کانٹیکس ہاں کانٹیکس چیک کریں جب ہم سیاکو سبات سے چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں ٹھیک یہ تور صاحب اب ایک تو تور صاحب ظاہر ہے تین ہی لوگ تھے اس میں صدیق جان صاحب تھے عبد اندلیب صاحب تھے احمد عدیل سرفراز صاحب تھے تو ان تینوں میں سے کسی ایک نئی انفرمیشن آپ کو دی ہوگی زیارہ اس کے علاوہ چیف جسٹس تو آپ کو نہیں دے سکتے تو عبد اندلیب صاحب تو سامنے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں صدیق جان صاحب نے اس کی تردید کر دی آپ کی وہ سارے تو اب عدیل سرفراز صاحب ہی رہا جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سی انفرمیشن تو گلی ہے دیکھیں چلد صاحب ہمیں میرے خیال میں سورس کی طرف تنیل جانتی ہے آپ بھی سورس سامنے پڑے ہوئے سورس نہیں لیکن چیز یہ ہے کہ میں ایک بات چھوٹی سے کرنوں کہ عبد میرے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میری نائنٹی پرسنٹ باتیں جھوٹ تھی ایک منصور علی شاہ کے علاوہ انہوں نے ساری باتوں کی تصدیق بھی کر دی اب اس میں باتیں کیمہ نے آٹھ دس ہے تو نو کی تصدیق کر رہے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جھوٹ کیسے ہوگی پہلی بات دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے کیسے بدل جاتا ہے آپ لوگ سوا گھنٹہ بٹھے ہیں that is your scoop کہ چیف رسس نے آپ لوگوں کو بدایا آپ لوگوں سے بات چیت کی مجھے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے صحافی ملتے ہیں جس سے ساسف سید خوصہ نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن قبل صحافیوں سے گفتگو کی تھی وہ بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صحافیوں کو ملنا چاہیے اور ان کا کریڈ نہیں ہے کریڈٹ ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ آف دی رکارڈ گفتگو کر رہے تھے یا آپ کیا کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے میں عبد اندلیب صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے باہر نکل کر صحافیوں سے نہیں گفتگو کی کہ مجھے یہ بتایا گیا تو یا تو یہ کہیں انہوں نے نہیں کسی صحافی سے گفتگو کی تو اب ہم سارے سپریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں میں بھی کورٹ کرتا ہوں دوسرے بھی بڑے نام ہیں مجھ سے سینئر ہیں عبدالقیم صدیقی ناصر اقبال سب لوگ کرتے ہیں تو اب ہم میں سے کوئی بھی اگر مل کے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چاہے سب میری یہ بات چیز ہو یا آپ بھی سپریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں آپ حابد اندلیب کو بتا دیں گے آپ ان کو بتا دیں گے یار وہ اسد مل کے آیا وہ کہہ رہے تو یہ ایسا نہیں ہم اس قائد کر دی ہو کسی ناپ کو نہیں میں نے ان باتوں کی جب مجھ سے تصدیق کروائی آپ نے بلکل میں نے تصدیق کی یعنی ایک سے پوچھ کے دوسرے تصدیق کیا بلکل میں نے دیکھیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ملاقات میں موجود لوگ ہیں میں نے تصدیق کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں بلکہ ٹھیک ہے اور میں نے جب یہ تصدیق کی تو میں نے جو پہلے سنی تھی ان کے بھی نوٹس لیے تھے پھر میں نے تصدیق کرتے ہوئے بھی ان نوٹس کو بھی کنفرم کیا مزید جو چیزیں بیان کی گئیں وہ بھی نوٹس کی صورت میں نہیں میں نے کوئی بھی چیز یہ نہیں کی کہ اچھا سن لی تو پھر جا کر بیان کرنا لگا تو وہ بھول گیا کہ ایگزیکٹ مجھے عابد اندلیب نے کہا کیا تھا ٹھیک ہے سنا سنایا نہیں تھا ہاں سنا سنایا نہیں تھا اٹھوک نوٹس ٹھیک ہے اور پھر تصدیق کرتا رہا تصدیق کرتا رہا پھر اس کا ان کی کب ہوئی ہے منگل کو ملاقات ہوئی ہے ستائیس جون منگل کو میرا ویلہ کب ہے عید کے بعد ہے ٹھیک اتنے دن میں کیا کر رہا تھا تو آئیے میں نے پوری طرح کر کے اور پھر یہ میرے دوستوں کر رہے ہیں اس کی تردید میں سمجھ سکتا تو ان کی مجھون ہے آبد اندلیب نکل کہاں سے آف دا ریکارڈ تھا آف دا ریکارڈ تھا اس کو تے کرتے کر لیتے ہیں پہلے تو مجھے تھوڑا سا تحجب ہوگا آپ سے مجھے اتنا سے اختلاف کرنے کی اجازت ہے کہ ہم ایک ایسے کانٹینٹ کی اوپر بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے کانٹینٹ کی اوپر جو ملاقات کا حصہ ہی نہیں ہے ایک بات اور جو تینوں لوگ ہیں ہم تینوں تردید کر چکے ہیں ہم تینوں تردید کر چکے ہیں اس بات دو تردید کر چکے ہیں دیکھیں نا عدیل صرفہ صاحب کو ابھی کال لگا کے ابھی ان سے پوچھ لیں وہ بھی تردید کر رہے ہیں میرے ساتھ ان کی بات ہوئی آج دن میں ہم تینوں ان چیزوں کی تردید کر رہے ہیں اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو باتیں ہوئیں وہ ہم نے خود یہ کہا اس کے اوپر ہم کوئی ویڈیو نہیں کریں گے کوئی ویلوگ نہیں کریں گے چیف صاحب کی طرف سے ہمیں یہ بلکل نہیں بتا گیا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے ہم اوپن لی گئے بہت اچھی بات اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کوٹ روم سے جب میں اس ملاقات کیلئے جا رہا تھا میں ہسنات بھائی کو میں بتا کے گیا وہ مجھے پوچھ رہا تھا یار آپ نے کوئی لیٹر لکھا چیف صاحب کو اس دن اس لیٹر کا ذکر ہوا تھا کوٹ روم کے اندر تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے کوئی لیٹر کا میں نے کہا اس ہی لیٹر کے سلسل میں ابھی میری ان سے ملاقات ہے میں ان کو وہ چیز بتا کے گیا واپس آ کے بھی آپ نے بتایا یہ اچھا واپس آ کے پھر جب میں کشمیر جل گیا واپسی پہ انہوں نے پھر مجھے کچھ چیزیں کنفرم کرنے کے لیے فون کیا ہسنات ملک صاحب ہسنات ملک صاحب انہوں نے تین سے چار چیزیں کنفرم کی میں ڈرائیو کر رہا تھا انہوں نے جو کنفرم کی وہ باتیں یہی تھی کہ کیا یہ بات ہوئی کہ ریفرنس کی اوپر بات کی یہ انہوں نے یہ بات کنفرم کی کیا امران ریاض صاحب کے اوپر انہوں نے یہ بات کنفرم کی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم نے جان بوجھ کے ان کو پاناما کیس کا حصہ بنایا پھر اس کے بعد پھر ان کو یہ نورکنی بینچ کا حصہ بنایا مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کریں یہ ہم نے سوال ان سے بوچھا کہ سر یہ اس کا کانٹیکس کیا ہے یہ صرف ان سے سوال بوچھا اور انہوں نے کوئی ایسی یہ کہنا سر اس میں تو کچھ ایسے لفظ بھی یوز کیے انہوں نے کہ محاضر تو ہمیں کر نہیں سکتا اب یہاں کہ جزز کے بارے میں نیور ایسی کوئی چیز اور آپ ایک چیز سوچیں سر جوزی صاحب ایک چیف جسٹس بیٹھے ہیں وہ یہ ساری چیزیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم لوگ ہی مل گئے تھے اگر یہ ملاقات سر سن لیں یہی لوگ سننا چاہتے ہیں یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنا دل آپ کے سامنے کو کھول کر رہا ہے اور پھر جب اس ملاقات کو ان کو حاصل کیا ہونا ہے میں آن اوٹ کہنے کے لیے تیار ہوں یہ بلکل نہیں ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہوا ذکر ہی نہیں ہوا ذکر ہی نہیں ہوا اور یہ انہوں نے نہیں کہا کہ بڑے ریزلینٹ آئے ہیں نیور سر میں حلفن کہتا ہوں نہیں ہوا میں حلفن کہتا ہوں آپ لگائیں صدیق کو کال ادیل سر فراز کو کال لگائیں اگر کوئی بھی یہ بات کہنے کے لیے یہ بات کہہ دے میں یہ صافت چھوڑ دوں گا اچھے یہ ویسے کہ فوج کے خلاف کچھ فیصلے میں نے تیار کیوں حکومت کے خلاف کہ حکومت کے خلاف کچھ فیصلے تیار پڑے ہیں اور جب آئیں گے تو ان کو لگ سمجھے گی اس قسم کی کوئی بات انہوں نے کی ساتھ اچھے ویسے تور صاحب یہ فرمائیے کہا کہ یہ ملاقات کی ضرورت کیوں پڑی ویسے ایک سوال ہے اور بیسکلی آف دا ریکارڈ بھی نہیں تھا بھئی یہ خاموش کیوں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آف دا ریکارڈ انہوں نے نہیں کہا جی ملاقات تو اگر انہوں نے آپ لوگوں سے جو محلومات جن کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا یہ 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 ڈیفرنس اور فلان جی چیزیں تو ایک لیسکلی آ کے ان پر ہی وی لاغ کر دیتے کیوں سب آ کے خاموش ہوگے کیوں نہیں وہ انفرومیشن آپ لوگوں نے دی صحافی ہیں آپ کا کام ہے خبر دینا ہمارا اور عوام کا رشتہ کیا ہوتا ہے ہمارا چیف جسد سے رشتہ نہیں ہے ہمارا رشتہ اپنے ویور و ریڈر سے ہے بلکہ صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی عابد اندلیب صاحب کا لیٹر ہوگا بلکل انہوں نے لکھا ہے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس لیٹر میں جو انہوں نے لکھا ہے میں اس کے بہت سے کانٹنٹ سے متفق ہوں لیکن عمران ریاض صحافی ہے اور آپ کا کلیگ ہے میرا کلیگ ہے اس کو انصاف ملنا چاہے بلکل میں ان سے اگری کرتا ہوں اس کے کانٹنٹ سے میں چاہوں گا کہ آپ وہ لیٹر پڑھیں پلیز آپ اس کی لنگویج پڑھیں میں اسی لیے کہہوں کہ میں ان کے لیٹر سے اگری کرتا ہوں اس پر ہو سکتا ہے ملاقات کے لیے ان کو بلائے بھی گیا ہو لیکن سوریٹو سے جو ان کے ساتھ دیگر لوگ ہیں ٹھیک ہے میں کسی کا نام لے کے بات نہیں کروں گا لیکن آپ ان لوگوں کا کچھ حرصے کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو پتہ کل دے گا کسی میں بھی ہو سکتا ہے لائیکنگ دس لائیکنگ کسی بھی بات کلنے ہر آدمی کو حق ہے میں اس کی وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک مخصوص سوچ کے لوگوں کو ان کی سوچ سے آپ اگری ڈس اگری کہتا ہے آپ کا کہلئی ہے کہ تینوں قاضی فائز صاحب کے خلاف اس لیے بلائے گیا تھے ان کو میں سوال سمپل کر دیتا ہوں آپ کو نہیں ظاہری بات ہے آپ دیکھئے نا یہ تینوں لوگ جو دوسری سائیڈ ہے ساتھ جدیز ہیں جسس قاضی فائز صاحب جسس منصور علی شاہ جسس سردار تاریخ مسعود وغیرہ یہ کو ویسے آپ کے ویو کہاں جی واقعی خلاف ہے ان کے ایک خلاف نہیں لیکن یہ کرتک ہے ان کے ایک خلاف کی بات نہیں کہوں گا کرٹک ہیں کرٹک سب ہیں آپ سر میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ وہ لیٹر پڑھ لیں جب میں یہ لیٹر میں نے لکھا تو دو تین دوستوں نے کہا یہ توہین عدالت ہو جائے گی یہ نہ لکھو میں نے کہا چلے آپ لکھ دی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ڈیڑھ ما ہو گیا وہ گھر سے دور ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں سر میں سنلیں سنلیں میں اس میں میں یہ ختم کر دی سر سنلیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مریب بہت سرزنش ہوگی اس کی لینگویج آپ پڑھئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن میں نے جب دیکھا کیار چیزیں نارمل ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی کیار کہ حالات ٹھیک ہے نا تو ملاقات میں کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں بنے گا مجھے یہ تھا کہ میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ سختی ہوگی کیونکہ لینگویج اس کی ایسی تھی اس کا ذکر ہوا تھا اس کا ذکر ہوا اور انہوں نے جو کانٹیکس بیان کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا ذکر کیسے ہوا ہم نے ان کو کہا سر کہ آپٹکس تو بڑے اچھے آتے ہیں کہ جز کا ورکنگ ریلیشن تو بڑا اچھا ہے ظاہر ہے وہ ویڈیوز بھی آئی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہی اس محفل میں موجود تھے دیل صرفہ صاحب وہی ویڈیو جو چیف صاحب کی اور کازی فائز صاحب کی جو وائرل ہوئی تھی وہ بنائی بھی انہوں نے تھی ٹھیک ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس سب آئے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیچے جو ہے وہ کیمرے ہوں گے اور وہ ان کی اس کی ویڈیوز بنے گی تو میں چلا گیا پودہ لگانے کے لیے نارمل بات ہوئی تھی اور انہوں نے کوئی چیز اور یہ انہوں نے بتایا کہا تھا کہ جب نور اکنی بینچ ٹھوٹا تو میں باہر نکلا تو وہاں پہ کائی صاحب کھڑے تھے اور کائی صاحب نے پوچھا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے سر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو 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 جیز ہیں سننے سننے جو جو چیزیں جو 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 باتیں ہوئیں جو جو باتیں ہوئیں کسی ایک بات سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ باتیں عمرتہ بنیال صاحب ہمیں فیڈ کرنے یا ان میں کوئی تحصب ہے نارمل سوال جواب ہو رہے تھے بالکل نارمل ہو رہے تھے اور اس کا قطن یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ان کے خلاف کوئی بہت بڑا پروپک گھنڈا کرنے لگے باہر جا کے یا اس ملاقات کا کوئی چیف صاحب کو ہم فائدہ پہنچانے لگیں بات شروع یہی سے ہوئی کہ آپ نے مجھے ایک لیٹر لکھے انہوں نے کہا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں تو میں نے کہا بھائی کر لیں گلے شکوے مظاہر نکوی صاحب کے بارے بات ہوئی تھی ہم نے جب سوال پوچھا کہ وہ ایماندار آدمی ہے سیر میں آنورت کے نہیں کے لیے تیار ہوں اسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آلموسٹ ٹھیک ہو گئے جو انہوں نے کہا دھڑا آپ نے بتایا کہ دھڑے کی بات نہیں ہوئی اور پھر یہ فیصلے جو لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی نہیں لکھے ہوئے اور اس کے ساتھ کریٹیو ریویو کے بارے میں ہاں یہ ان کا سوال تھا ہم نے یہ بوچھا سر اس کا سٹیٹس کیا ہے انہوں نے ہمیں اشارہ کیا انہوں نے کہا بھائی دیکھیں میرا یہ سامنے ٹیبل ہے اس کو بھائی اتنی فائلیں پڑی ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے اس کو لکھ لیا کہ کسی حد تک ابھی میں اس کو ٹھیک کر کے ابھی میں جاری کر دوں گا یعنی فیصل لکھا ہو ہاں انہوں نے کہا میں نے کسی حد تک اس کو لکھ دیا میں بھی اس کو جاری کر دوں گا میرے پاس وقت نہیں ہے انہوں نے اشارہ کیا ٹیبل کے اوپر کی میرے اتنی فائلیں پڑی نہیں ہیں یعنی کریٹیو ریویو جو ہے اس کا فیصل لکھا جائے بلکل لکھا جائے کسی وقت بھی جاری ہو بہترحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے ویسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نوے پرسنٹ پاتھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن کانٹیکس میٹر کرتے ہیں باتیں میٹر نہیں کرتی بلکو ٹھیک خوصد یہاں پہ چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد گورنمنٹ نے آج ایک کانسل بنائی تھی جس کانسل کا جو فائدہ لینا چاہتی ہے گورنمنٹ وہ لینا چاہتی ہے کہ باہر سے سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئے اور پاکستان دوبارہ معاشی طور پر مضبوط ہو کیا اس کانسل کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا پروگرام میں دوبارہ خوش آندید ہمارے اس حصے میں ڈاکٹر آبت قیوم سولیری صاحب ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں تینوں اکانومیسٹر ہیں پاکستان میں آپ ان کے چہروں کو جانتے ہیں آپ ان کی گفتو سنتے رہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ایشو پاکستان کا اس وقت اکانومی ہے اور پاکستان نے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنائی آج اس کی اپیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا اور گورنمنٹ نے اسی طرح فیصلہ کیا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا کہ اب پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی کیا واقعی بہتر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے تینوں شرقہ کے سامنے رکھیں گے درستہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فسیلیٹیشن ہے اور کانسل ہے پھر اپیکس کمیٹی ہے اب کچھ ہو جائے گا بیسے میرا کہل ہے اب کچھ ہو ہی جانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ریالائزیشن ایٹ پلیسٹ آپ کے دیسین میکرز کو آ رہی ہے کہ اکانومی جو ہے اور اکنومک سکورٹی اس پہ کمپرومائز کرنا یا اس پہ پولیٹکس کرنا جو ہے وہ بڑی ناکبت تندیشی ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ یہ جس طریقے سے پرائم میریسٹر آئی ایم ایف ڈیل آنے سے دو ہفتے پہلے ایکٹیو ہوئے تھے اگر یہی چیز سپٹمبر میں ہو چکی ہوتی تو اس وقت پاکستان بہت بہتر حالات میں ہوتا لیکن دیر آئے درست آئے تو یہ جانتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے یہ تین حکومتوں نے تین وزیرائے آزم نے اور تین وزیرائے خزانہ ہوں گے اس میں جنہوں نے چلانا ہے میرا خیال ہے کہ ایپ ایکس کمیٹی کی یہ کمیٹمنٹ اور اس کی ریزولوشن جو ہے اور اس کی طرف سے یہ اشورنس دلانا پالیسی کانٹینوٹی اور پالیسی کنسسٹنسی کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ نائن منٹ ڈاؤن داروڈ اور یہ ایک کم ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہے اور اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ مائل سٹرون دیکھ رہی ہوگی وہ کہاں ریویو صرف دو ہوں گے لیکن اس پہ غلطی کیونکہ جائش نہیں ہے اور اپکس یہ میک اینڈ بریک ہے سارا اس میں کوئش ہے ڈکٹر فرق سلیم صاحب آپ کی طرف آنگا سر یہ موڈیز اور فیچ جو ہے یہ دونوں کی طرف سے بہت زیادہ ریزرویشن سے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل تو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے پیسے بھی مل رہے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ توقوات نہیں ہیں یہ تو حقیقت یہ ہے کہ تین عرب دولر کا یہ کردہ ہے یہ اضافی کردہ ہے یہ چولکہ کوئی لڈو یا برسی کا ٹپا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارک بات دیتے تھے تین عرب دولر کا کردہ ہیں اور تاتھی ساتھ آئی ایم ایف ہمیں کہتا رہی ہے کہ اگلے تین سالوں میں نوے عرب دولر کی جو ہیں وہ ادائی کی ہیں تو جب تک ہم اپنے نوے عرب دیکھئے ہمیں ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بوران بڑا شدید ہے بڑا سنگین ہے نمبر ایک نمبر دو ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کرنا پڑے گا کہ یہ بوران ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے جو بھی یہ حکومت آتی ہے میں دو باتیں بتاتی ایک کہتی ہے کہ وہ پہلی باری حکومت میں یہ سارا کام تباہ کر دیا اور دوسرا میں بتایا جاتا کہ کوئی عالمی سانش ہو رہی ہے ہمارے اقلام تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں لد کرنا ہوگا اور ہمیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ یہ بوران ہمارا اپنا بنایا ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اب در اس نو سافٹ آپشن یہ کہنا کہ یہ بوران ختم ہونے والا ہے اب بڑی آسانیاں سامنے آنے والی ہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ابھی مشکل وقت جو ہے وہ ہمارے مستقبل میں ہے وہ ماضی میں نہیں ابھی وہ آنا ہے اہیڈ اف آس اور درست درست کا ملشت کی درست کو ٹھیک کرنے میں پانچ سے دس سال کا عرصہ لگے گا یہ تین یا چار چیزیں ہیں جو حقائق ہیں جو ہمیں بار بار اپنے آپ کو بھی بتانی چاہئے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانی ہوں گی جب تک ہم اپنی اپنا خود سے مہارشی نقشہ نہیں بنائیں گے اگر اس توقع میں بیٹھے ہیں کہ آئی ایم اف آئے گا اور وہ ملک کی معیشت کو درست کر دے گا تو وہ بہت بڑی غلط پہنی ہوگی اور آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ان کی تجربے کو بار بار دور آئیں آئنسٹائن کی دوبان میں وہ پاغل پن کی نشانی ہے دیکھیں تئیس پروگرام ہم آئی ایم اف کے کر چکے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اب چوبیسوے پروگرام سے اگر یہ توقع رکھ لیں کہ ہماری معیشت کی جو سمتہ وہ درست ہونے والی ہے تو آئنسٹائن یہ کہے گا کہ یہ پاغل پن کی نشانی ہے ٹھیک ہو خاکان صاحب آپ کی طرف آنے سے یہ فرمائیے گا کہ ہمیں پہلی قسم مل رہی ہے ون پوائٹ ون بلیون ڈالر اور اس سال پچیس بلیون ڈالر ہم نے ادا کرنا ہے سارے قسطیں دینی ہیں کرزیں ادا کرنا ہے تو یہ میچ کیسے کرے گی ہماری ایکانویس ساری صورتحال کو جاوید صاحب میرے خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے لئے سب سے اہم سوال یہی ہے جو آپ نے پوچھا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ارب ڈالر آئیم ایف کے ابھی آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ تین ارب ڈالر سعودی عربیہ اور یو ایل کے اور دو ارب ڈالر کے قریب آپ کو باقی جگہوں سے ملیں گے میرے خیال ہے آپ کے ریزرورز اگلے ایک یا ڈیڑھ دو ماہ میں جو اس وقت چار ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں یہ قریباً آٹھ ارب ڈالر پلس چلے جائیں گے ایک تو یہ بات ہے جو آپ نے اس وقت واپس کرنے ہیں پیسے وہ ہیں تئیس ارب ڈالر اگزیکٹلی یہ تئیس ارب ڈالر واپس کرنے کے لئے اس میں سے تینا ارب ڈالر جو ہیں وہ وہ ہیں جو آپ جیسے دوستوں کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ ہم نہیں واپس کر سکتے اس کو اگلے سال پہ ڈال دیجئے ہم یہی کریں گے جو باقی دس ارب ڈالر ہے اس کو میچ کرنے کے لئے ہمیں کچھ مرٹی لیٹرل سے پیسے لینے پڑیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے یہ ایک اوورال سناریو ہے یاد رکھئے میں شاید وہ ہوں جس نے بہت کنسسٹنٹلی یہ گزارش کی ہے آئی ایم ایف سے راہ فرار ہے نہیں بارہ چودہ اٹھارہ مہینے سے کر رہے ہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر ڈیٹھ دو سال میں آپ کے بیس ارب ڈالر تھے ستمبر دو ہزار اکیس کو یہ فگر یاد کر لیجئے اور آج چار ارب ڈالر ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اب آگے اگر ان کو بیلڈ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے دنیا بھر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو نہ چھوڑیے پر جاوید صاحب آپ کی پروگرام کی وساطت سے سب سے امپورٹن بات پاکستان نے تیس جون کو اکیسویں درفہ ٹوینٹی فرس ٹائم ہم نے ایک اور آئی ایم ایف پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ دیا اگر آئی ایم ایف کے ریفارم اچھے بھی ہیں آپ ان کو بھی پورا نہیں کرتے اپنی ایکانومی کو سیریسلی لیجئے یہ پروفیشنلز کا کام ہے اس کو جب تک آپ مانیں گے نہیں اس بات کو کہ کیو بلوک میں انرجی میں پرائیوٹائزیشن میں انویسٹمنٹ میں جب تک آپ لوگ نہیں لائیں گے جو ان چیزوں کو سنبھال پائیں تو یہ بات بنے گی نہیں جب تک آپ کامپیٹنٹ ٹیم لاکر آئی ایم ایف کا پروگرام پروفیشنلی نہیں چلائیں گے پروجیکٹ مانجمنٹ یونٹ بنا کر تو یہ چلے گا نہیں اور یہ بات آپ کو وہ شخص بتا رہا ہے جس نے پاکستان کا جو واحد پروگرام ہے وہ تیرہ سولہ میں کمپلیٹ ہوا تھا یہی وزیر خزانہ تھے اور ہم نے ایک پروفیشنل ٹیم ان کے اندر بنائی اور اس پروگرام کو رن کیا یہاں کھڑی ہوئی ہے اگزیکٹلی پاکستان کی دیکھیں وہ بھی سب دیکھیں نا وہ بھی عساق ڈار صاحب کے دور میں ہوا تھا اور اب سوال یہ ہے کہ وہی عساق ڈار صاحب جو ہیں اس بار پرفارم کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے خاکان صاحب یہ آپ کے پاس سوال ہے آپ کی طرف آوں گا لیکن اس سے پہلے چھوٹ سی بریک کے بعد روت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی خاکان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہی عساق ڈار صاحب تھے جو دوزار تیرہ میں انہوں نے سٹارٹ کیا دوزار سولہ میں آئی ایم ایف کو آل موشت انہوں نے بند کر کے فارق کر کے اسلام کر کے واپس بھیج دیا اب وہی عساق ڈار صاحب ناکام ہوتے ہوئے نظر کیوں آ رہے ہیں وجہ کیا ہے ویسے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی ٹیم تھی وہ بہت ہی کامپیٹنٹ ٹیم تھی اور ایک پروفیشنل سیٹ اپ میں آپریٹ کر رہی تھی وہ کمپلیٹلی میسنگ ہے اس وقت نمبر دو یہ وجہ ہے کہ اس وقت پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ہتی وہ اروج پہ تھی ایک حکومت تیرہ کم میں منڈیٹ لے کے آئی تھی وہ قلیدی فیصلے کر سکتی تھی جب میں پہلی دفعہ گیا ان کے پاس تو میں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بجلی کی قیمت پچاس فیصد بڑھا دیجئے ہم اگلے تین سال تبدیل نہیں ہونے دیں گے یہی فنڈ کے ساتھ تیہ کیا انہوں نے ایک گو میں وہ کرنے دیا اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس وقت جو ہمارا گلوبل ایکنومک سناریو تھا وہ زیادہ فیوریبل تھا ہمارا ڈپلوماتک سناریو زیادہ فیوریبل تھا اور ہم ٹیل ونڈ کے ساتھ چلے تھے اور یہ تینوں وجہوات تھیں یہ تینوں وجہوات اس وقت چاہت اگزسٹ نہیں کرتیں اور اس لیے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس ڈیفولٹ کے دہانے پہ ہے بہت سے ممالک ڈیٹ ڈسٹریس میں ہیں آئی ایم ایف ایٹسیلف زیادہ کیرفل تھی تو آپ کا رسپونس اتنا ہی سٹرانگر چاہیے تھا آئی تینک ہم شاید اتنا سٹرانگر رسپونس دے نہیں پائے ٹھیک ہوگئے سولیڈی صاحب آپ کی طرف یہ فرمائیے کہ سر یہ ساری اکانومی کو پاکستان کے ڈائنیمیکس کو پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنیمیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ سیجسٹ کریں کہ پاکستان کو امیجرلی کرنا کیا چاہیے پہلے میں صرف ایک چوتھی وجہ بھی اس میں بتا دوں جو بھی خاکان نے بتائیں چوتھی وجہ یہ تھی کہ آپ کو تیرہ ویور ملے ان سارے فیکٹر ویور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کمیٹمنٹ جو کہ پاکستان نے پوری نہیں اور آئی ایم ایف کے بورڈ نے ان کو ویو آف کر دیا وجہ کہتی بس تھی جو خاکان کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سیٹویشن جو تھی ہماری فیور میں تھی تو وہ ویور مل رہے تھے یہ نہیں کہ اس وقت ہم غلطیاں نہیں کر رہے تھے یہ ہم نے پالیسی میں سٹیپ نہیں لیے بلکل لیے تیرہ تیرہ ایسی جگہ تھی یہاں پہ کہ آئی ایم ایف کو اتراز تھا ہم ویور ڈالتے تھے وہ ویور اپروو ہو جاتا تھا اب آپ کا ایک بھی ہلکی سی جو لیکزرش ہوتی یا ایم ایف اس پہ پورا پروگرم سسپنڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اب آگے کی جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس نو مہینے ہیں نو مہینوں میں تین حکومتیں جب اس کو کام کر رہی ہوں گی تو جو بارہ گز تک موجودہ حکومت کو جو بھی لیجسٹریٹی فیصلے کرنے ہیں اگر کچھ پارلیمنٹ سے چاہیے جو فریم ورک ہے اپکس کمیٹی سے کوئی رسین کروانے ہیں وہ سارا کچھ بارہ گز تک ان کو کروا لینا چاہیے میں عزیوم کر رہا ہوں کہ سارے جو ڈرٹی فیصلے ہیں جو پین پین فل ہوں گے وہ کیر ٹیکر کے اسے میں ہیں کیونکہ کیونکہ کیر ٹیکر کو کونسٹیونسی لوس ہونے کا ڈر نہیں ہوگا وہ کیر ٹیکر کریں گے جو الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اب تو جب کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے جب بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو حکومت آتی ہے تو اس کے ذمہ یہ لگے گا کہ وہ اگلا پروگرام کا فریمورک تیار کرے چونکہ اگر آپ مارچ ٹونٹی فور کے بعد فوری طور پہ آئی ایم ایف کے نیکس پروگرام میں نہیں جاتے تو جتنا بھی اس وقت ہم خوش ہو رہے ہیں اور جو بھی پین عوام مہنگائی کی صورت میں جھیلنے کو تیار بیٹے ہوں گے اور یہ میں بالکل متفق ہوں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کی بات سے کہ ابھی جب آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا انرجی کی پرائیسز میں کچھ فردر ٹیکسیشن کچھ ریڈیکشن ان ایکسپینڈیچر تو عوام کی چیخیں نکلیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام کو آسان پروگرام نہیں ہے یہ ایمپلیمنٹ کرنا تو اگلے تین سال بھی آپ کو ریفارمز کی طرف توجہ دینی ہے اور ہمیں آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو وہ تمام وہ پرابلمز جو کہ کونمی کی ہم سب کو معلوم ہیں کہ وہ سٹیٹ وڈ انٹرپرائزز ہے یا وہ آپ کے انرجی سرکلوڈیٹ ہے یا باقی جو ٹیکس ایگزمشنز ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کو فارق کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو نوے کانوے عرب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہے اگلے تین سالوں میں یہ بار بار اسی نہج پہ پہ پہنچتے رہیں گے یہاں پہ کہ اب دو ہفتے پہلے ہم پہنچ کے واپس آئیں بلکہ صحیح بار ڈاکٹر فارق سلیم صاحب آپ کی دھروانے سر سر یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو کیر ٹیکر گومنٹ ہوگی اس سے ذرا مشکل فیصلے کرنے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ شیخ حفیظ صاحب کو پرائیم ایسٹر بنا دیا جائے جس کا تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ ہے اور وہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کو اور وہ جو مشکل فیصلے ہیں پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں تو یہ برڈن جو ہے کیا کیر ٹیکر گومنٹ پہ جائے گا سارا یہ سوال جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو چیلنج ہے وہ نوے عرب ڈورٹ یدائیگیاں ہیں اگلے تین سالوں میں تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا جو اگزسٹنگ سیاسی دھانچہ ہے یا ہمارا جو اگزسٹنگ انتظامی دھانچہ ہے وہ قابل ہے اس میں قابلیت ہے اس میں کپائسٹی ہے ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ اس کی نیت تو ہے نیت کے بعد قابلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے کیا اس میں قابلیت ہے کہ وہ یہ معاشی چیلنج جو ہے ان کو ان کے کوئی سلوشن ڈھون سکتا ہے اگر آپ نے پچھلے چالیس پچاس سال کی تاریخ دیکھنی ہے تو پھر تو جواب یہ نکلتا ہے کہ جو معاشی دھانچہ جو ہمارا سیاسی دھانچہ ہے جو ہمارا انتظامی دھانچہ ہے وہ قابل نہیں ہے ہمیں کچھ ریڈیکل چیز کرنی ہوگی کوئی بہت بڑی ترانسورمیشن کرنی ہوگی کوئی بہت بڑی تبدیلی لانی ہوگی یا تو یہاں پہ سیاست اور معیشت کو الگ کرنا ہوگا کہ سیاست دان جو ہیں وہ سیاست کھیلتے رہیں اور جو دومین ایکسپرٹس ہیں جو اس علاقے کے ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کے معاشی پالیسی بنائیں جس کے اوپر سیاسی اثر بنانا ہو جو معاشی پالیسی بنائی جائے وہ معاشی حقائق کی بنیاد پر بنائی جائے وہ سیاسی ایجنڈرز کی بنیاد پر نہ بنائی جائے تو کوئی بہت بڑی بات چودی صاحب کرنی ہوگی یہ بزنس ایز یوزیل جو چل رہا ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے اگبوری حکومت آئے گی ابو ہی حکومت مشکل فیصلے لے لے گی اس کے بعد کوئی نئی حکومت آئے گی ایسے کام چلنے والا لگتا نہیں ٹھیک ہوئے میں نے بریک لینی ہے خاکان صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جانا ہو بلکہ تینوں مہمانوں کے پاس ایک سوال چھوڑا رہا ہوں کہ پاکستان کو ایمیجیٹلی کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو ایسے نیشن لینے ہوں گے تب جا کے ہم اس بہران سے نکل سکیں گے چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ درود پرگرم میں دوارہ خوش آمدی خاکان صاحب یہ فرمائیے گا تاکہ وہ چھوٹ سٹیپس جو پاکستان کسان کو ایمیجیٹلی لینے چاہیے تاکہ ہم اگلے سال یا اس سے اگلے سال اس بہران سے باہر آسکیں سو میں چار ہی کہتا ہوتا ہوں تو مجھے خوشی ہے جعوید بھائی کہ آپ نے چار کا ہی نمبر سامنے رکھا نمبر ون آپ کو یہ اس بیے جو نو مہینے کا آپ کو آئیم ایس آپ نے جو اس بیے سامنے رکھا ہے آئیم ایس کے ساتھ جو بھی تیع کیا ہے اس وقت اس کے جو خد و خال ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک کامپیٹنٹ ٹیم بیلڈ کیجئے جو ایکسپرٹس آن بجٹنگ ایکسپرٹس آن ٹیکسیشن انرجی انڈ مونٹری سائٹ یہی ہے پاکستان کا پروگرام اس پہ بیلڈ ہو اور وہ نیگوشیٹ کرے جو نیکسٹ ریویو ہے اور میک شور کرے کہ ایک ایمپلیمنٹیشن فریم ورک ہو سو یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا نمبر دو سٹیپ یہ ہے کہ ایک ٹیم بیلڈ کیجئے جو پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرے یہ میں چونکہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں میں آئیم ایف کی بات بھی آن ریکارڈ کہتا رہا ہوں پاکستان is not a case for debt restructuring debt restructuring کا مطلب ہوتا ہے پولائٹلی کہنا جاوید صاحب کہ میں آپ کے پیسے نہیں دے سکتا اس لیے پلیز آپ مجھے کوئی کٹوتی کیجئے میرا مارکپ بھی چینج کیجئے میری ٹرمز بھی چینج کی گئے debt reprofiling is a different thing اور پاکستان کی وہ team put together کیجئے جو debt reprofiling پاکستان کی کرے یہ جو 75 سے 91 عرب ڈالر کا آپ کے سامنے یہ actually تو 75 عرب ڈالر کا debt ہے باقی جو مہتاب نے نیوز میں لکھا ہے وہ actually current account ہے تو میں اس کو ابھی سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں جو 75 عرب ڈالر ہے اس کی handling ہو جائے گی تین سال کی پہلے 23 عرب کی ہوگی پھر 25 عرب کی اور پھر 26 عرب کی یہ تین سال پہ اور یہ doable ہے نمبر تین پاکستان کی ایک competent team جو sba complete کر رہی ہو اس کو کہیے کہ ایک پروگرام سامنے رکھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں آئی ایم ایف کو کہ وہ پروگرام رکھے جو extended fund facility جو ہے اس کا ایم ای ایف پی بیٹھ کے لکھیں میں نے کہی پاکستان کے ایم ای ایف پی ہاتھ سے لکھے ہیں اپنے اور وہ چھٹے فلور پہ کیو بلوک کے بیٹھ کے لکھتے تھے تو اس team کو کہیے کہ وہ ایم ای ایف پی لکھے اس کی اپنے اندر یہ بات مانیں یہ آئی ایم ایف کا پلان نہیں ہے یہ میں دنیا بھر میں آج کل کہتا ہوں میں سری لنکا کو بھی کہتا ہوں میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں اس کو اون کریں اور اب چوتھی چیز جو ہے وہ سب سے قلیدی ہے پاکستان کا اپنا پلان رکھئے جو کہ صرف صرف جو پولیسی کا نہ ہو جو سٹرکچرل ایشو ہیں اور وہ بھی چار ہی ہیں گن لیتے ہیں انرجی سیکٹر پاکستان کی ایگری کلچر کی پیداواری صلایت کو ٹھیک کرے پاکستان کی پرائیوٹائیزیشن جو ہے وہ فل سونگ میں لائے ہم کر ہی نہیں پائے یہ کا اور چوتھی چیز پاکستان کا ایکسپینڈیچر ریفارم کرے یہ چار چیزیں اور آپ نے دریاء کو کجے میں بند کر دی ہے روٹر فرسلیم صاحب آپ فرمائیے کہ کیا کیا کرنے چاہیے چار سٹیپس پہلے تو آپ کا سوال ہے کہ ایک سال میں رہتے کون سے کام کر لیں دنیا میں کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ایک سال کے اندر پاکستان کی محیشت کو ضرور کر تو پہلے تو آپ کو ایڈمیٹ کرنا ہوگا یہ ہمارے پاس کوئی آسان راستہ نہیں ہے اور اس کو پانچ سے دس سال کا عرصہ درکار یہ ایڈمیٹ کرنا ہوگا ہے ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر ملکی محیشت کو سیدھی راہ پہ چلا دیں مشکل کام کرنے ہیں اور کام اگر ہم مشکل شروع کریں گے تو پانچ سے دس سال لگیں گے اس کو سیدھی سبت میں لانے کے لیے دوسرا ہمیں یہ ایڈمیٹ کرنا ہوگا جاتے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بہران جو ہے یہ بہت سنگین ہے بہت گہرا ہے اور یہ بہران میرا کریئٹ کیا ہوا ہے ہم پاکستانیوں نے خود مل کے یہ بہران کریئٹ کیا ہے سب نے کنٹیبورٹ کیا ہے اس میں اس کے پیچے کوئی عالمی سادش نہیں ہے جو سٹیپس بتائے ہیں ڈاکٹر خافتان صاحب نے وہ سب کو پتا ہے وہ بلکل دلست کہہ رہے ہیں اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سیاسی حکومت کی نیت ہے اگر نیت ہے تو اس کے بعد سوال بنتا ہے کہ کیا سیاسی حکومت کے پاس قابلیت ہے کہ وہ سٹیپس کرتے ہیں یہ ہمیں پچھلے بیس پچیس سالوں سے سب کو پتا ہے کہ کیا سٹیپس کرنے ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کون سی غلط پالیسیز بنائی ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ ان پالیسیز کو کس طرح درست کرنا ہے مسئلہ ہے نیت کا سیاسی نیت کا اور قابلیت کا ڈاکٹر آبت کیوں صاحب آپ فرمائے گا سر کیا کرنا چاہیے جی دیکھیں ابھی چند دنوں میں جو میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فیننشل پالیسی ہے وہ اپروو ہو جائے گا فائنل ہو جائے گا اس پر اتمام شرط پاکستان نے جو کمٹمنٹ کی ہیں وہ بڑی تفصیل سے لکھی ہوتی ہیں حکومت کو وہ تمام کمٹمنٹ یہ آئیم ایپ کی شرائط نہیں یہ ہم کمٹ کر رہے ہیں بڑے ٹرانسپیرنٹلی عوام کے سامنے رکھنی ہوں گی جس میں کہ بتایا جائے گا کہ بجلی کا ریٹ یہ بنے گا گیس کا ریٹ یہ بنے گا ٹیکسیشنز ہم اتنے پیسے کمار لے کے آ رہے ہوں گے ایکسپینڈیچر ہم یہاں پر ریڈیوز کر رہے ہوں گے اور یہ ساری چیزیں آئیم ایپ کے ویب پیچ پر ہوتی ہیں عوام کو وہ بتائیں کہ یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہوں گے تاکہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنسیا اور اعتماد آسکے ان تمام جو بھی سٹیپس ہیں ان کے ایک پلٹیکل اونرشپ لی جائے یہ پاکستان کا پروگرام ہے یہ پی ڈی ایم کا پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا پروگرام نہیں ہے حکومت پاکستان کا پروگرام ہے اور اس کو اپکس کمیٹی اور یہ جو نئے فورم بنے ہیں ان کی ایک اونرشپ ملے تمام ڈسین میکرز کی سب کو معلوم ہو اور فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں بجائے اس کے فیصلے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں امپلیمنٹ نہ ہو تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے جو تیسری چیز جو آپ کو انٹیسپیٹری میئر لینے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ مارچ کے بعد ایک اور پروگرام کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جو آپ کو مارچ کے بعد کرنی ہے ان کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور ذہنی طور پر عوام کو تیار کرنا شروع کر دیں اور چوتھی چیز ان سب چیزوں کو پلٹیس سائز نہ ہونے دیں الیکشن میں آج کے جو اتحادی ہیں وہ کل ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بجائے اس کے اس وقت وہ محشت پر ساسس کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں خواستہ آپ نے تینوں مہارین کی گفتگو سنی گفتگو بڑی زبردست ہے پوائنٹس بہت اچھے ہیں میرا خیال حکومت کو اسے سیریس لینے چاہیے جہاں تک میں اکانومی کو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہیے اخراجات کم کرنے چاہیے بس سمپل سی بات ہے یہ کر لیں پاکستان بچ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانہ کو ارکس میں مصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ